اسلام علیکم ناظرین پر کانفیجن براجہ آتر صرفکار کے ستاب کی خدمت میں حاضر ہوں لینجی عدالتوں میں گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سینٹرل جیل اڈیالا کے اندر لگنے والی انصداری دہشت گردی کی خصوصی عدالت ہر طرف سے خبریں ہی خبریں ہیں مسلم لیگ نون کے تین عرقین قومی اسیمبلی بحال ہو گئے ہیں اور ان کی جو دوبارہ گنتی کی ترخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ نے منظور کر لی ہیں دوسری طرف بشرا بی بی نے جیل حکام کے خلاف کوئی درخواستیں دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان پر بھی ان کو من پسند ریزلٹ نہیں ملا جبکہ نو مہی کے مقدمات میں بشرا بی بی سے تفتیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے سینٹرل جیل اڈیالا راولپنڈی کے اندر جو عدالت لگی وہاں پر آج بہت ساری نعرے واضی بھی ہوئی تو یہ جناب اب تک کی صورتحال ہے صبح سے تو ہم اپنے پروگرام میں بقاعدہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے ان خبروں پر بات کرتے ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اچھا جی آج جو بڑی امپورٹنٹ ایک سماعت تھی وہ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بشرا بی بی نے ایک پیٹیشن فائل کر رکھی دی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کو جب رہائی ہوئی ان کی جو عدت والے کیس میں تو اس کے بعد ان کو جیل حکام نے رہا نہیں کیا اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا کے وقت مارے گئے اس قسم کی چیز تھی اچھا اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آہ کیس کی سماعت مقرر تھی آچیف جسٹس جسٹس آمر فاروق کے پاس اور آج پھر ہوا یہ کہ جسٹس آمر فاروق صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں تھے تو تو کیس لگ گیا جناب آہ جسٹس میاں گل حسن اورنزیب کے پاس اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عموماً ہم نے جو چیز دیکھی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو یا ان سے وابستہ شخصیات کو ریلیف جو ہے وہ بے بہا ملتا ہے لیکن آج کی کروائی بڑی امپورٹنٹ تھی کبھی ہمیں دائیں جاتی نظر آئی کبھی ہمیں وہ بائیں جاتی بھی نظر آئی ہوا یہ کہ جناب سب سے پہلے تو گشرا بیپی کی درخواست پر ڈیری برانچ نے ایک اعتراض آئیت کیا تھا اور وہ یہ اعتراض یہ آئیت کیا تھا کہ اڑیالا جے جو ہے وہ پنجاب کی حدود میں واقع ہے تو اگر جیل حکام کے خلاف کوئی درخواست ہے تو اس کو آہ لاہور ہائی کورٹ میں جنہی فائل ہونا چاہیے اسلام آہ ہائی کورٹ میں فائل نہیں ہونا چاہیے لیکن آہ اس اعتراض کے ساتھ جب جو یہ درخواست لگی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے آہ بڑا اس پہ برا منعایا اور انہوں نے کہا جی یہ کیا اعتراض حضور اعتراض کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو آہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آفس کا یہ جو اعتراض ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور ملزمہ جو ہے وہ آہ اسلامباد سے نیابی کیس میں گرفتار ہے علیہ اللہ جیل اسلامباد کی قیدیوں کی حد تک اسلامباد کی جیل ہے اور انہوں نے اپنے ریجیٹار آفس کو تنبیہ کی کہ آئندہ درخواستوں پر ایسے فضول اعتراضات آئید نہ کیے جائیں آہ یہ انہوں نے جناب قرار دیا اور آہ پھر جناب وہ آہ ہوئی معاملہ وہاں پہ کچھ کافی ساری مقالمے بھی ہوئے اور آہ اس میں یہ کہا کہ جی گوشہ بی بی کو جنہی کسی نئے مقدمات میں مقدمہ میں گرفتار کرنے سے روکا جائے یہ وکیل صاحب ہیں شہباز خوصہ یہ غالبا لطیف خوصہ صاحب کے سابزادے ہیں یہاں پر جو ہے وہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایک بڑی اہم بات کہی اور نے کہا کہ عدالت ایسا آرٹر کیسے پاس کرے آہ کہ ریاست کے تحائف تھے وہ گھر لے گئے اب نیب ایک کے بعد دوسرے کیس میں تیسرے کیس میں گرفتار کر سکتا ہے اور پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایک سو آٹھ تحائف ہیں تو کیا نیب بوشہ بی بی کی ایک سو آٹھ گرفتاریاں ڈالے گا کیا ہر بار بریعت پر نئی گرفتاری ڈالی جائے گی جسٹس شمیہ گل حسن اورنگزیب نے یہ استفسار کیا جو پرسکیوٹر تھے نے اپنے ہم سے اور کہا کہ کیا تورا تیرہ جو لائی کو عدد کیس میں بریعت کے دن وارنٹ گرفتاری کی میجک ڈیٹ اس کو انہوں نے میجک ڈیٹ کرا دی کہ میجک ڈیٹ ایک محض اتفاق تھا اور جسٹس گل حسن اورنگزیب کی اس سوال کی جواب میں جو نیب کے پروسکیوٹر تھے راف مقصود انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بلکل محض ایک اتفاق تھا تو پھر جس پس جسٹس گل حسن اورنگز نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نیب کا جو موقف ہے اس کو ریکارڈ پر لے آتا ہوں اور پھر جو وکیل تھے بوش شاہ بی بی کی شہباز خوصہ انہوں نے کہا کہ جی بوش شاہ بی بی کی توشہ خانہ کیس میں پہلے ہی سزا محتل ہو چکی ہے یہاں پر ایک بہت اہم ریمارکس دیئے جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ریاست کی مہربانی سے سزا محتل ہوئی ہے سزا اپنے جگہ برقرار ہے صرف موتل ہوئی ہے اور وہ بھی ریاست کے مربانی سے جس پر جو وکیل تھے شہباز خوصہ کرنی تھی ریاست کی مربانی سے نہیں تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا نہیں جناب یہ آہ ریاست ہی کی مربانی سے ہوئی ہے ہمیں اس بات کا سارا پتہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بوش شاہ بی بی کی جیل سے جو بدسلودی کے والے سے یہ درخواست چل دی تھی اس پر جو ہے یہ بات چل دی تھی اور پھر جناب آہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آہ اس میں یہ اس درخواست میں لگا تھا کہ جی اس پر جو بدسلوکی کی گئی مبینہ طور پر جو بقول بوش شاہ بی بی کے کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا جیل اور کاملن کو تکے مائے تو وہ انہوں نے یہ استعداہ کی تھی آہ کہ یہ سپرٹیننٹ جیل اور جو جیل پولیس کی آہ آہ خواتین ہے لکھا رہے ان کے خلاف کروائی کی جائے تو جو آرڈر ہے وہ بھی ایک آہ کم از کم بوش شاہ بی بی نے آپ بھی سامنے پیش کیا تو اس کے بعد پھر سپرٹیننٹ جیل نے وہ درخواست جو تھی پیٹیشن وہ بھیجوا دی آہ سینٹرل جیل اڈیالا کے سپرٹیننٹ کو اور کہا کہ سپرٹیننٹ جیل آہ جو ہے وہ ان کے سامنے یہ درخواست بطور پیٹیشن رکھی جائے اور سپرٹیننٹ جیل اس کے اوپر قانون کے مطابق کروائی کریں اب سپرٹیننٹ جیل جگینی بات ہے کہ اپنے ملے کے خلاف وہ دیکھیں گے اب عدالت کا حکم ہے تو اس کی انکوائری کریں گے یہ جو بھی معاملہ ہے تو پھر اس پہ کروائی کریں گے لیکن کم از کم ایک چیز اس سطح ہو گئی کہ کروائی سپرٹیننٹ جیل کے خلاف نہیں ہوگی ہاں یہ لگ بات ہے کہ وہ جو کروائی کریں اس کو وہ دوبارہ چیلنج کر دے اور پھر اس پہ جواب دینا پر سپرٹیننٹ جیل کو تو یہ ایک الگ سیناریو ہوگا لیکن یہ جو ان کو توقعات تھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان توقعات پہ گھڑوں پانی پھر گیا ان کا خیال تھا کہ یہ پریشن لگے گی آگے سے سلام آدھائی پور تو ساری بلے بلے والا کام ہے تو جناب اس میں سپرٹیننٹ جیل کو رگڑا لگ جائے گا جیل حکام کو رگڑا لگ جائے گا اور آندہ وہ مطاعت رہیں گے تو وہ جو توقعات تھی ان کی وہ جناب پوری نہیں ہو سکی ہیں جو اگلی خبر ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جناب سپریم کورٹ سے آج سپریم کورٹ کا تین رکنی بہنش تھا جسٹس قضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نئی مختر افغان اور جسٹس اکیل عباسی آہ ان پر یہ مشتمل تھا اور آہ یہ کیس ساکوم اسیمبلی کی تین حلقے جی تینوں نے غلبن پنجاب سے ہیں حلقہ این اے اناسی یعنی کی سیمٹی نائن حلقہ آہ این اے اکاسی اور حلقہ این اے ایک سو چوبن آہ ان تینوں میں جو مختلف پولنگ سٹیشنز پر ہیں ان پر دوبارہ گنتی کی درخواستوں پر جو وہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا کروانے کا حکم دیا تو جس پر جو ہے وہ آہ ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا گیا اور ہائی کورٹ کے ذریعے یہ ہوا کہ جی یہ ان کی دوبارہ گنتی روک دی گئی جس پر جو ہے وہ آہ جو آہ ان کا نوٹفکیشن تھا تین ارکین قومی اسیمبلی کا بطور اڑکنے قومی اسیمبلی تینوں جگہ پہ موسیلی نون کے ایم این ایس تھے تو وہ ان کے نوٹفکیشن جو ہے وہ بھی موتل کر دیئے تھے تو آج جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا بہت بڑا فیصلہ دیا بہت دنوں سے اس فیصلے پر لوگوں کی نظریں تھی کہ جناب کس رکھ لیے جاتا ہے معاملہ تو آج چیف جس قاضی فائز ہے کہ اس ارواحی میں تین دکھنی بنچ نے دو دو ایک کی ایک شریعت سے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جناب یہ جو دوبارہ گنتی الیکشن پیمیشن کا استقاق ہے یہ اس کا اختیار ہے اس سے یہ اختیار واپس نہیں لیا جا سکتا تو ان کو دوبارہ گنتی کو حکم دے دیا گیا اور ساتھ ہی وہ جو تین ارکینی قومی اسیمبلی کے جو نوٹفکیشن موتل کیے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے وہ اب تین ارکینی قومی اسیمبلی بتوڑے رکنے اسیمبلی بہال ہو گئے ہیں اور جب اب دوبارہ گنتی ہوگی تو اس میں اگر کوئی چینج جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن دوبارہ گنتی کی حکم دے دیا گیا لیکن جہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ بہت اہم آج جیسٹس قاضی فائیسہ نے کہی اور وہ یہ کہی کہ ہائی کورٹ کے کچھ ججز الیکشن کمیشن کے احترام سے انکاری ہیں تمام ججز کو الیکشن کمیشن کا احترام کرنا چاہیے یہ ایک بہت لینڈ مارٹ میں سمجھتا ہوں کہ ریمارک سے ہیں کیونکہ ابھی تک سیچوشن یہ تھی کہ جنہاں آپ ہر طرف عدادوں کے اندر امرانداری کا توتی بول رہا تھا اور الیکشن کمیشن کو دھڑا دھڑا رگڑا لگ رہا تھا آہ بڑی حمد ہے ویسے چیف الیکشن کمیشن سلطانس کے اندر راجہ کی کہ انہوں نے امران خان کی حکومت کے بیچ میں بھی آہ تمام طرح پریشر برداشت کی ہے امران خان پرائن مستطعی صاحبشمنٹ ان کے حاکمتی عدالتیں ان کے حاکمتی لیکن آہ چیف الیکشن کمیشن نے کسی وزن کو دباؤ قبول کرنے سے انکار کی رہا نتیجہ کیا نکلا اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی اب بھی مسلسل عدالتوں سے الیکشن کمیشن آہ کے خلاف حکمات آ رہے تھے وہ گرگڑا لگ رہا تھا تو پہلی بار جو ہے وہ ایک آہ ملکی آلہ ترین عدالت کے آلہ ترین جو آہ سینئر ترین جج ہیں چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس پاکستان ہیں انہوں نے آہ یہ بات تسلیم کیا کہ جناب آہ الیکشن کمیشن بھی ایک ایک آزاد آئینی ادارہ ہے اس کا بھی اترام کیا جانا سی ہے اور انہوں نے افسوس کا اترام کیا کہ ہمارے کچھ ججز جو ہیں آئی کورٹ کے وہ اس احترام سے انکاری ہیں یہ غالباً ان کا اشارہ جو آہ اس طرف ہے جو الیکشن پرپیونر بنے تھے اور وہ جسلام آہ لاہور آئی کورٹ کے پھڑا پھڑا ڈال دیا تھا اور وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن نے آہ انہوں نے کہا جی ہم اپنی مزید کے چارج دیں گے الیکشن کمیشن کا یہ موقع تھا کہ یہ اختیار ہمارا ہے تو وہ ایک پھڑا چل رہا تو یہ اس حوالے سے بھی یہ رمارکس جو ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے اچھا جی یہ معاملہ ہے اب ہم چلتے ہیں سینٹرل جیل اڈیالا کی طرف اچھا سینٹرل جیل اڈیالا میں جو ہے وہ آج دو اہم معاملات کی سماعت تھی ایک تو ون نائنٹی میلین پاؤن جو توشہ خانہ والا کیس کی جو سماعت ہے اس میں تمام جو گواہان ہیں ان کے بیانات مکمل ہو چکے ہیں وہ جرا اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو جاری ہے اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو صفائی کی طرف سے یعنی کہ عمران خان اور بوشہ بی بی کی طرف سے کوئی صفائی کے گواہن کی فرض دی جائے گی اگر دی جائے گی تو پھر اس پہ وہ کال ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا اب عدالت دیکھے گی کہ وہ گواہان ضروری ہیں یا نہیں ہیں یا کہ عدالت پر عراس تین سو بیالیس کے بیانات کے لیے جو ہے وہ حکم جاری کر دے گی اور اس کے بعد بوشہ بی بی اور عمران خان کے تین سو بیالیس کی بیانات ہوں گے جب تین سو بیالیس کی بیانات ہو جائیں گے تو اس کے بعد کر آہ فائنل آرگومنٹ ہوگی یہ تو ہے عدالت کا پروسیزر لیکن ماضی کے مقدمات میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی مقدمات کی سماعت مکمل ہوئی تو اس کے بعد عمران خان اور بوشہ بی بی کے وکلاہ نے تاخیری عربی استعمال کیے عدالتوں میں نہیں آنا تاکہ تین سو بیالیس کی بیان نہ ہو سکے کبھی سائن نہ کرنا کبھی حتمی بیعث پہ نہ پہنچنا تاکہ کیس لنگر آنے ہو سکے اور جب تنگ آکے داتے ہیں ان کا مولد دے دے کے تھک جاتی تو فیصلی کر دیتی تھی تو پھر وہ عدالتوں میں جا کے کہتا ہے جی ہمیں صفائی کا موقع نے دیا گیا حالانکہ یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے یہ مقصد آپ کو بتانے کا تھا اچھا جی اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ آہ آج ایک اور بڑے اہم مقدمات کی ایک نہیں بلکہ غالبا درجن بار مقدمات تھے راول پنڈی میں جو سداز دہشت گدی کی عدالت میں زیر سمات تھے نو مئی کے حوالے سے بڑے اہم مقدمات ہیں ان نو مئی کے مقدمات میں عمران خان بھی مجزم ہیں بوشہ بی بھی مجزم ہیں اور بھی بہت سارے لوگ مجزم ہیں آج جو ہے وہ باقی جو مجزمان ہیں وہ میں آپ بجاتا ہوں وہ بھی آج جیل ٹرائل کے لیے جیل گئے ہوتے ان میں جو عدالت میں آج آزر ہوئے ان میں سابق بفاقی وزراج ہیں غلام سربر خان اور آہ یہ بار درست ٹرائفک ہوتی ہے دور در پرابلم ہو جاتا ہے غلام سربر خان اور شیری مزاری زیر تاجگل کمل شوزب صداقت عباسی ملک فہد محمود شیخ رشید آہ علی محمد خان آہ نہیں علی محمد خان نہیں ہیں یہ علی خان ایم پی ہے ہیں اور سجاد بٹ اور عرفان خان سینیٹر شیبی فراز سابق سینئر وزیر پنجاب راجہ بشارت چودری ساجد اور جاوید کوسر اور آزم خان سواتی یہ آج عدالت میں موجود تھے اور عدالت کے جج تھے ملک اجاز عاصف اچھا وہاں پر ہوا یہ کہ بشا بی بی نے ان بارہ مقدمات میں عبودی زمان قبرز بفتاری کی ترخواستیں دائر کر رہی تھی اب ہوا یہ کہ اب کوئی حکمت حملی بنائی ہوگی ان کے وکلانے تو وہ حکمت حملی جب بنائی گئی تو اس کے تیج یہ ہوا کہ جناب انہوں نے اپنی عدالت جو عبودی زمانت کی ترخواستیں واپس لے لی اب اس میں تھوڑا سی کنفیو جانا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ چونکہ عدالت میں خارج کر دیتی تو انہوں نے کہا جی اب خارج نہ کریں ہم بیل ویڈرہ کر لیتے ہیں لیکن بارہ وہ بیل کی ترخواستیں نہیں رہی شاید اس کے پیچھے یہ ہوگا کہ جی گرفتار تو ویسے ہی ہیں تو گرفتاری ڈال لیں بجائے اس کے کے بعد میں کسی وقت گرفتاری ہو تو شاید یہ حکمت حملی سے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن اس میں پھر اگلا جو آرڈر ہے وہ بڑا آہم آرڈر تھا اور وہ جو اگلا آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ جناب یہ جب درخواست زمانت کے واپس لی گئی بشربی کی طرف سے بارہ مقدمات میں نو ویڈ کے مقدمات تھے اس میں بشرا بی بی سے تفتیش کرنے کا حکم دیتی ہے عدالت نے پولس کو اور کہا ہے کہ سات روز کے اندر اندر بشرا بی بی کو شاملے تفتیش کیا جا اور سات روز کے اندر اندر یہ ان تفتیش مکمل کی جائے تو اب بشرا بی بی سے پہلی بار نو مئی کے مقدمات کی تفتیش ہونے جاری ہے اور عدالت نے اس چیز کا ان کو حکم جاری کر دی ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ آہ ڈیولپمنٹ ہے آہ اس کیس اس کیس کے اندر پھر ہوا یہ ہے کہ جب یہ سماعت جاری تھی تو یہ جو بندے میں نے آپ کو بتایا ہے سابق فاقی بزرکہ بزراء اور اکیل اسیمبلی یہ وہاں پر کمرہ دارت میں موجود تھا کہ ان کے عازی لگنی سے وہاں پر ٹرائل کوٹ میں جیل کے اندر حال میں آہ ٹرائل ہوتا ہے تو جب امران خان بشب بھی کو لیا گیا تو جناب امران خان کو دیکھ کے ان ساروں نے نعرہ وزی شروع کر دی جب انہوں نے نعرہ وزی شروع کر دی تو پھر آہ ہوا یہ کہ دارت نے جناب فوجی طور پر یہ جو اکامات جاری ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیے جاری کرنے کے ایک پاس انہوں نے سماد جو ہے بائیس اگست اکمرات بھی کر دیا اگر ادالتی معاملات ہیں آج کے صبح سے لیکن ابھی تک بڑی ڈیولیمنٹس ہے آپ کہیں آپ کو مسلمی کنونگی幽نہ آنے با ہال ہوتے ہو نظر ہے کہیں آپ کو الیکشن کمیشن کی جیت ہوتی ہے کہیں جو ہے بوش آبی بی کی زمانتیں خارج ہوتی بھی نظر آئی اور ان کے شاملے تفتیج کرنے کا حکم نظر آیا اور کہیں پر جو ہے وہ سپرینر جیل اور جیل اکام کے خلاف جو ہے وہ پٹیشنیں نظر آئیں تو یہ معاملہ بھی جاری ہے ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کیس کی سماعت ابھی جاری ہے اس کے والے سے بھی جو ڈیٹیلز ہوں گی اور جو دیگر خبریں ہوں گی وہ ان سالہ شام کے بھی لاغ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ